مظاہرے اگر منع ہیں تو سعودیوں کی حکومت میں بجرم و خبیص و ملونوں کی حکومت میں مظاہرہ بھی منع ہیں عمارات میں مظاہرے بھی منع ہیں ہم ان کے لئے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے حرم میں دعا کر رہے ہیں شیخ عبد الرحمن صدیز احضا مظلوموں کی مدد فرما دے اللہ ہمارے جو خادم الحرمین ہیں ان کی افادت فرما خوب یاد رکھو کہ نہ خادم الحرمین بچیں گے نہ ان کا بیٹا بچے گا نہ یہ نظام بچے گا نہ یہ دعائیں قبول ہوں گی مسلم ملکوں کو دعاؤں کا حکم نہیں ہے مسلم ملکوں کو کارروائی کا حکم ہے نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں نہیں بیٹھے جنگ بدر کو چھوڑ کر مدینہ میں نہیں بیٹھے جاؤں دعا مانگے مسجد نبوی میں نبی پاک علیہ السلام نے وہ دعائیں نہیں کی جو آئیم میں حرمین کر رہے ہیں بلکہ کارروائی حکم دیا صحابہ کو تیار ہو نکلنا ہے دیر سو کلومیٹر کی دوری پر بدر کا مقام ہے فوج کو لے کر وہاں رہے ہیں عود کا موقع آیا معلوم ہوا کہ بہت بڑا حملہ تین ہزار فوجی کرنے والے ہیں مشورہ بھی کیا لیکن یہ نہیں ہوا کہ بھائی مسجد میں سب لوگ بیٹھ جاؤ یاسین کا ختم کرو سورہ یاسین کا ختم کرو بھائی اللہ تعالیٰ ہی ان کو ختم کر دے اب رہا پر جیسے ابابیل کو مسلط کیا تھا ان پر کر دے مسلمانوں دعا کرو اور نبی پاک علیہ السلام مسجد میں دعا کرواتے ہیں ان لوگوں دعا مانگو کہ اللہ ان مشرقوں کا قلعہ کمہ کر دے ایک دعا بھی نہیں ثابت ہے کہ آپ نے مسجد میں دعا کروائی آپ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ مشورہ جس وقت ہو رہا تھا مسجد میں ایک ہزار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ گھر میں داخل ہوئے اور جب گھر سے باہر آئے تو سر پر خود تھا جسم پر لوہے کی زرہ تھی دلوار تھی بھالا تھا یہ حالت تھی نبی اس حال میں نکل رہے ہیں گھر سے ایک کمانڈر کی حسیت سے لوگ حقا بھقا اور حضور ابھی تو مشورہ ہو رہا تھا فرمایا کہ بس ہو گیا مشورہ فیصلہ ہو گیا کہ نکلنا ہے یہ نبی کا طریقہ ہے اور آج جو طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرم میں بیڑھ ہے جو مسلمان حرم میں موجود ہیں اگر ان سے کہا جاتا اے مسلمانو چلو چلو غزہ کی طرف چلو القدس کی طرف چلو مسجد اغصہ میں نماز پڑھیں گے تو ایک دن میں لگتا اسرائیل کا پدیاں بیٹھ جاتا ہے دیمالیاں ہو جاتا ہے خاتمہ ہو جاتا ہے ایک دن میں عبد الرحمان صدعیت سے کہتا ہوں سعود شرحم سے کہتا ہوں جو آئمہ ہیں اپنی اپنی آواز کے نغمے پیش کرتے ہیں اور اپنے اپنے درس سے محمد کر رہے ہیں پوری دنیا کو انہوں نے اپنا دیوانہ بنا رکھا ان سے کہتا ہوں کہ حرم کے ممبر پر کھڑے ہو کر اور مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر وہ بات کہو جو نبی نے کہی وہ بات کہو جو عبو بکر صدیق نے کہی جس وقت ارتدار پھیلا اور زکاة روکی گئی تو عبو بکر نے کہا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جائے گا یعنی کہ عبو بکر نے کہ چلو مسجد میں بیٹھو دعا کرو اللہ مرتدین کا خاتمہ کر دے یہ نہیں ہوا پہنچ کارو بھائی اور اس کارو بھائی کے نتیجے میں ارتداد کی کمر توڑ دی گئی عمر ابن الخطاب خلیفہ بھائی یہ نہیں ہوا کہ مسجد میں وظیفے کرواتے اور دعا کرتے اللہ شام کو فتح فرما دے اللہ القدس ہمارے ہاتھ میں دے دے اللہ فلسطین کو اعداد کرانے ایک مرتبہ عمر نے دعا نہیں کی پہنچ لے کر آگے بڑھے اور شہر القدس کو ابو عبیدہ ابن الجرہ نے فتح کیا عمر پہنچے چابیاں ان کے حوالے کی گئی اور مسجد اقصہ جو کورا گھر بنا دی گئی تھی وہاں عمر چھالو لے کر جگہ صاف کرنے لگے کہ یہ مسجد اقصہ کی جگہ تھی جو بھی صحابہ تھے سب ان کے ساتھ کورا صاف کرنے لگے دھلائی ہوئی وہاں نماز پڑھی یہ ہے یہ ہے کبھی کامل یہ ہے خلفاء راشدین کامل اس عمل کو چھوڑ کر سب کو بے عقوب بنایا جا رہا ہے مدینہ بنورہ اور مسجد حرام میں امام رو رو کے دعا کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمان کو ٹھکلی لگا دے گا اور بس ابھی اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے ایک سو سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو خفیہ طور پر یہ اسرائیل سے تعلق رکھتی رہی اور برطانیہ سے تنخواہ ملتی رہی اور امریکہ اس کی حفاظت کرتا رہا اور حرم میں دعا ہوتی رہی ایسی کہ لگتا تھا کہ کلے جا پھٹ جائیں گے اور کچھ نہیں ہو کتنی شب قدر آئیں کتنے رمضان آئے کتنی ہیدے آئیں اور گزر گئیں اور چاروں طرف سنو سنو مسلمانوں کا قتل عام کبھی عراق میں کبھی افغانستان میں کبھی شام میں کبھی یمن میں کبھی مصر میں اور کبھی فلسطین میں ہر جگہ قتل عام ہو رہا ہے اور راز کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ کے قتل عام میں امریکہ کے ساتھ آل سعود کھڑے ہوئے وہ ان کے ساتھ ہیں قتل عام میں افغانستان کے قتل عام میں سعودی حکومت امریکہ کے ساتھ شریک تھی عراق کے قتل عام میں شریک تھی سیریا کے قتل عام میں شریک تھی بیصر کے قتل عام میں وہ اصل تھی اور یمن میں تو گولہ باری سعودی حکومت نے اتنی کی اتنی کی کہ مبارک یمن جس کو نبی نے مبارک کہا تھا وہاں پر بھکمری پھیل گئی لاشوں کی لاشیں تڑپا دی گئی یہ کس نے کیا تھا مسلمانوں کو بھولایا جاتا ہے حقیقتیں چھپائی جاتی ہیں کچھ ایسے مولوی ڈال رکھے ہیں قبروں کے مجادروں کی طرح جو اپنے کوئی سلفی کہتے ہیں بے شرب اور بے حیاء جن کا سلف سے کوئی تعلق نہیں سنت سے کوئی تعلق نہیں نبی کے فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں خلفہ راشدین سے کوئی تعلق نہیں ان سے انتثبت کرتے ہیں شرم نہیں آتی تعلق ہے ان سے جو یہودیوں کے دوست ہیں جو امریکہ کے غلام ہیں جو ماتہت ہیں برطانیہ کے جو ان کے دباؤ ہی میں نہیں بلکہ ان کے تلوے چاٹنے کے لئے خدام ہیں کیونکہ وہ کچھ چھچڑے پھیک دیتے ہیں اس لئے کتے انہی کے در پہ لگے رہتے ہیں کہ وہاں سے چھچڑے ملتے ہیں یاد رکھو پورا نظام بدلنا پڑے گا میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ نظام بدلنا نہیں گیا تو شکست پہ شکست ہوگی اور مجھے ڈر ہے مجھے ڈر ہے اور بہت سے لوگ کہہ بھی چکے یہ خدا نے خواستہ ہندوستان میں قتل عام ہوگا جا بجا ہوگا مسجدیں چھینیں گے تمہاری مدرسوں پہ تالے پڑیں گے اور تم سے دعا مانگو گے اور اپنا آقا بناوگے مشرق کو کافر کو وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا تمہارا مسئلہ مشرق حل کرے گا کافر کرے گا تو جب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے مسائل میں اللہ سے جنگ کروگے نبی سے جنگ کروگے کیونکہ تمہارا قائد تمہارا لیڈر تمہارا سیاست کا آقا مشرق ہے کبھی فتح نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی لکھ لو تمہیں صرف شکست ہونا تمہیں صرف زلیل ہونا ہے تمہیں صرف ٹوٹنا ہے کہ تم ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہدایت قرآن سے لینی ہے ہدایت نبی سے لینی ہے اور یہ ہدایت ایسی ہے کہ اس کا ڈنکہ بجا دینا ہے کسی سے ڈرنا نہیں بغیر کسی خوف کے اللہ کا خوف رکھو اللہ سے امید رکھو اور اس کے کلام پاک کو ہر جگہ پہنچاؤ انشاءاللہ تبدیل آئے گی تو اسی طرح آئے گی بس اب اللہ سے دعا کرو اللہم لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانک اللہم سلی على سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آله واصحابه وازواجه وذریاته واہل بیته اللہم سلی عليهم اللہم سلیم عليهم منا ربنا آتینا فی الدنیا حسنه وفی الاخرہ حسنه وقینا عذابا نار ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرّة اعیم واجعلنا للمتقین ایمان وَبِأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكِ وَإِنِّي مِنَ الْمِسْلِمِينَ اے اللہ ہم سب آجیز بندے ہیں ناکارہ بندے ہیں بے حیثیت ہیں بے کس ہیں بے بس ہیں ہم پر ہر درف ظلم ہو رہا ہے ہمارے مجاہدین مارے جارے ہیں ہمارے صلحوں کے خلاف کارروائیہ ہو رہی ہیں اے اللہ ایسے حالات میں اور جب قدر کے موقع پر اور ختم قرآن کے موقع پر ہم محتاج بندے ہم بھکاری اے اللہ تجھ سے درخواست کر رہے ہیں تو ہی عطا فرمانے والا تو ہی تقلیق فرمانے والا تو ہی رحمان تو ہی رحیم تو ہی ستار تو ہی غفار تو ہی مولا تو ہی مددگار تو ہی روٹی دیتا ہے اور تو ہی ہے جو پانی دیتا ہے اکسیجن دیتا ہے یہ ہوائیں تیری مہر و بر تیرا آسمان تیرا زمین تیری ہمارا وجود تیرا ہمارا دل تیرا ہمارا دماغ تیرا اے مالک تو ہی مالک ہے مالک الملک ہے اور ہم سب بھی کاری ہیں ہم سب موتاج ہم سب ٹوٹی ہوئے اللہ ہمارے جسم بھی ٹون گئے دل بھی ٹون گئے اللہ تو اس سے امید لگاتے ہیں آج اس مبارک موقع پر اس مبارک شم میں اسے درخواست کرتے ہیں کہ پہلے تو پوری امت کی طرف سے ہمارے محبوب ہمارے عقا ہمارے نبی اکرم و مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرما اللہ ہم سب کی طرف سے درود و سلام کے تحفے نبی افاق علیہ السلام تک پہنچا اہلا نبی کی آلہ اللہ کو اہلا وہ نوازشیں عطا فرما یہ کا تذکرہ تو نے ہی فرما دیا کہ وہ اس دنیا کے مبارک تریل ہو مقدس تریل ہو اہلا نبی کے وہ بچے جو رخصتوں کے یا دلہ ہو یا قاسب ہو یا طاہر ہو یا ابراہیم اور نبی کی میٹے زینب اور ام کلزوم اور رقیہ اور فاطمہ اور پھر ان کے اولاد اے اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت والا نصیب فرما اے اللہ نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے نبی پر جانے چھڑکی جنہوں نے نبی کی بات مانی ہے جنہوں نے نبی کیلئے قربانیاں دی اے اللہ عبو بکر عمر عثمان علی عشر مبشرہ نبی کی جتنے بھی مقرب تھے اور چن سے نبی خوش تھے اے اللہ ان کو بہترین جزا پوری امت کی طرف سعطا فرما اے اللہ جو ان کے ماننے والے ان کے راستے پر چلنے والے تابعین تھے تابعین تھے اہم مجتہیدین تھے محدثین تھے مفسرین تھے مجددین تھے مسلحین تھے دائی مبلغین تھے اے اللہ جو بھی گزر گئے ہمارے بڑوں میں ہمارے مشایخ میں ہمارے اساتذہ میں اور پوری امت کے محسنین میں اے اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما اے اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما خاص طور پر ہمارے فقہ کے امام عظم امام ابو حنیفہ جن کو سالم بادشاہوں نے کولے مارے اور جیل میں زہر دے کے ختم کیا اے اللہ ہمارے امام ابو حنیفہ کو وہ مقام عطا فرما وہ مقام عطا فرما کہ بڑے بڑے اولیاء ان پر رشک کریں اللہ ان کو نبیین صدیقین شہداء اور صالحین کی صحبت عطا فرما اور جنہوں نے ان کا راستہ اختیار کیا اور جو اس راستے پر چھلتے رہے ہیں اور آج بھی چھل رہے ہیں اللہ ان سب کو قبولیت عطا فرما اللہ خاص طور پر ہمارے والد ہیں ہمارے والد ہیں ان کو جنہوں نے ہماری تربیت کی اور جنہوں نے قرآن یاد کر آیا اور جنہوں نے قربانی ہو دی اللہ ان کو آلہ سے آلہ جزا عطا فرما ہمارے اجداد کو ہماری جداد کو خاندان کے وہ تمام افراد نہ ریالی ہو نہ دریالی وہ سمام افراد اللہ تیرے بندے تھے تیری بندگی سے جڑے ہوئے تھے تو اس سے محبت کرتے تھے تیرے راستے پر چلتے تھے اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرما اللہ ہمارے تمام سائق کو اور جتنے بھی محسن تھے محبین تھے تعلق والے تھے اللہ ان کو بھی بہترین جزا عطا فرما اللہ جو موجود ہے ان کی اصلاح فرما اللہ جو موجود ہے ان کی اصلاح فرما اللہ قرآن کی جتنے بھی افراد ہیں جتنے بھی مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں جتنے بچے ہیں جتنی بچیاں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی حفاظت فرما اللہ سب کو علم نافع عطا فرما اور دینی علم حاصل کرنے والوں کو اچھا علم نصف فرما دعاے کرنے والوں کی دعاے قبول فرما اللہ بارے جتنے بھی بیمار ہیں جو بچے بیمار ہیں جو بچیاں بیمار ہیں جو بڑے اور چھوٹے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاہ عطا فرما اچھی صحت عطا فرما قووت عطا فرما اچھا نسب اللہ عطا فرما اچھی ترقی عطا فرما اللہ جتنے بھیеняین ایمان ہے یہاں ہے یا کہیں بھی اللہ اپنے فضل کرم سے ان کے ایمان کو قبول فرما دے اور اللہ ان کو ان کے ایمان کی بنیاد پر اور اپنی رحمتوں کی بنیاد پر اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دے اللہ تمام روزہ داروں کے روزہ قبول فرماؤں تمام ترابی پڑھنے والوں کی ترابی قبول فرماؤں تمام اتلاوت کرنے والوں زکاة دینے والوں صدقہ دینے والوں صدقہ فطر کا اندہ احتمام کرنے والوں یا عمالِ صالحہ کو قبول فرما اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے جو غلطیاں کی جان بوجھ کر کی بھول چک سے ہو گئی جو بھی غلطیاں ہو گئی اے اللہ رمضان الببارک کے ایام میں اور خاص طور پر اس کی شب میں تمام گناہوں کو معاف کرو اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کرو کسی کا حق باقی رہ گیا ہو اس کا حق اے اللہ اپنے فضل سے ادا فرما دے اے اللہ ہمارے سلسلے میں کوئی مطالبہ کسی کا باقی کرے اے اللہ تُو سب کے اندر سے واقف ہے ان کے رازوں سے واقف ہے اے اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے اور تمام حقوق اپنے فضل سے ادا فرما دے اے اللہ اہز اپنے فضل سے یہ جامعہ جو تیرے نیک اور صالح بندوں سے منصوب ہیں حضرت سید احمد شہید ان کے ساتھی مانا اسماحیل شہید اور مانا عبد الحی اے اللہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی تھے ان کو بہترین جزا عطا فرما اعلیٰ ترین مقام عطا فرما نبیین و زندقین کی رفاقت عطا فرما اور اللہ اس جامعہ کو اور جمعیت کو اور اس سے متعلق اداروں کو ایسی قبولیت عطا فرما ایسی برکت نصیب فرما حسدوں کے حسد سے ایسی حفاظت فرما صاحروں کے سہر سے ایسی حفاظت فرما اے اللہ ایسی ترقی عطا فرما کہ دیکھنے والے دیکھتے رہے جائیں اے اللہ اپنے فضل کرم سے برکتوں سے معمور فرما دیں اے اللہ بہنی جامعہ کو اور اس مزد کو برکتوں سے معمور فرما دیں اے اللہ اہزیٰ اپنے فضل کرم سے جو بھی کام ہو رہے ہیں جو بھی کارکن ہیں جو بھی دینک کی خدمت میں لگے ہیں تعلیم و تربیت کے کاموں میں لگے ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کو ترقی عطا فرما اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما اور اے اللہ یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے جو ہاتھ یہاں پھیلائے ہوئے ہیں شبی قدر میں تُس سے مانگنے کے لیے بیٹھا ہے قدر قرآن کے موقع پر جو بیٹھا ہے اے اللہ امیدوار ہے کہ کسی کی جھونی خالی میں رہے اے اللہ جو بھی حاضر ہے جس نے تیرا کلام سنا دعائیں سنی جس کی آنکھوں سے حسو بھی نکلے اے اللہ میں یقین ہے کہ کوئی بھی محروم نہیں ہوگا اے اللہ میں یقین ہے کہ کوئی بھی محروم نہیں ہوگا اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما ان کے گروانوں کو قبول فرما ان کے مرد اور ہرتوں کو قبول فرما ان کے بچوں اور نسلوں کو قبول فرما اے اللہ ان کو دینی تعلیم سے بابستہ فرما قرآن کا علم بردار بنا دے اے اللہ قرآن کا علم بردار بنا دے اے اللہ بلی امت کے افراد کو اس قرآن پاک کی دعوت کیلئے قبول فرمانے اے اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں نرخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لئے شب قدر میں ایسے فیصلے فرما دے ایسے فیصلے تنقی کے استحقاؤں کے خوشحالی کے صحت کے آفیت کے بلا اور آفتوں سے بچنے کے اے اللہ ایسے فیصلے کے ہم تو بول بھی نہیں سکتے چاند بھی نہیں سکتے تو ہی عالم الغیب ہے اے اللہ تو ہی عالم الغیب ہے عالم الاسرار ہے اے اللہ تیرے درکن حکاری تُس سے مام رہے اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ہماری جونی کے ہمارے گھر بھر جائیں گے اور تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے اللہ آج حب پر اپنے خزانے لٹا دے اے اللہ اپنے خزانے لٹا دے اے اللہ ہمیں قبول فرمالے اے اللہ اب اعزہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عزت اور ترقی عطا فرمالے اے اللہ تُس سے درخواست ہے خاصل خاص درخواست ہے ہم تو موتاج ہیں اور آجز ہیں اور بے بس ہیں اے اللہ فلسطین کی سرزمین پر تہلیے جو قربانی دے رہے ہیں بچے بھی عورتے بھی موڑے بھی اور جوان بھی اللہ جو قربانی دے رہے ہیں جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اللہ ایسی قبولیت ان کو عطا فرما دے اور عالمی مجرمانہ تجالی نظام پر ایسا غلبہ عطا فرما دے اور عربی حکومتوں کو ان کی جوتوں کے نیچے دبا دے اللہ وہ غلبہ عطا فرما دے دنیا دیکھتی رہ جائے دیکھتی رہ جائے درسلہ بدر کے مجاہدوں کو دنیا دیکھتی رہ گئی تھی اللہ اپنے فضل کرم سے غزہ کے مجاہدوں کو ایسی موجزانہ فتح عطا فرما ایسی مسلط عطا فرما ایسا غلبہ عطا فرما کہ عربوں کی حکومتیں رام دی جائے اور اللہ اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کی طاقتوں کو توڑ دے اللہ امریکہ کو بکھیر دے اللہ اس کی فوق کا خاتمہ فرما دے اے اللہ اہل ایمان کو اہل اسلام کو بدریین کی طرح اور خاص طور پر نبی پاک کے فرما فرما برداروں اور نبی پاک کے جو جانسار تھے اے اللہ ان کی طرح انہیں بھی قبول فرما لے اور ان کے ذریعے پوری امت کو فتح عطا فرما اے اللہ خاص طور پر وہ بچے اور بچے جو بھوک سے پریشہ ہو رہے ہیں جن کے کھانے اور پانی کو بھی روکا گیا ہے اور دوسرے ملکوں میں دعوتیں ہو رہی ہیں آئی حسیہ ہو رہی ہیں اے اللہ غزہ کے بچوں اور فلسطین کے بچوں کو اپنے فضل کرم سے ایسا کھانا بھی اتا فرما دھما بھی اتا فرما صحیح بھی اتا فرما امت بھی اتا فرما کہ وہ تیرے صفائیوں کا کام انجام دیں اور اللہ ان کو فتح سے مزفر فرما یسرت ان کو اتا فرما اللہ ان کو وہ قوت اتا فرما کہ دنیا بس دیکھتی رہ جائے اللہ ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فرما اللہ مسلمانوں سے دعا کرتے ہوئے بکہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ ان کی مدد اپنے لئے فرض سمجھو فرض سمجھو جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو میں نے کہا تھا کہ اس مرتبہ عید کے موقع پر ہر مسجد میں ڈبے رکھے ہو اور اپنے بچوں کو عیدی دینے سے پہلے غزہ کے بچوں کی عیدی اس میں ڈالو تاکہ پھر اللہ انتظام کرے اور انتظام پہنچے لوگوں اپنے بچوں کو عیدی دینے سے پہلے غزہ کے بچوں کو عیدی دینے ظاہر ہے کہ میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لاکھوں انسانوں سے کہہ رہا ہوں اے اللہ لوگوں کے دین کھول دے دماغ کھول دے اے اللہ لوگوں کو سچا ایمان اتا فرما اے اللہ حق کی پہتان اتا فرما اور حق کا اعتراف نصیب فرما اے اللہ ہماری بس دوسر خاص تھے کہ آج کی اس شب میں رمضان مبارک کی اس رات میں اور ختم قرآن کے اس موقع پر ہم سب کے لئے اللہ برکتوں کے رحمتوں کے مغفرتوں کے آکسِ آزادی دنیا کی رسوائی سے بھی اللہ گلو خلاصی کے فیصلے فرما دے اللہ اچھے فیصلے فرما دے اللہ جو فرجتے افضاؤں میں تیر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی ان سے ملاقات کا موقع الہت فرما اور جبرئیل امین کی توجہ بھی نصیب فرما اے اللہ ملکوتی توجہات عطا فرما دے ہماری روحانیت اور نورانیت کی ترقیوں کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہماری ان درخواستوں پر قبولیت کی محر لگا دے اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعایں تو نے قبول فرما لی ہمیں یقین ہے کہ آج کی رات میں ختم و قرآن کے اس موقع پر کوئی دوار رد نہیں ہوگی اللہ جنہوں نے اس وزید میں قرآن سنایا اور جہاں جہاں سنایا اللہ ان سب کے قرآن پاک کے سنانے کو اور قرآن کے ساتھ امامت ترہوی کو قبول فرما انہیں برکت عطا فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کو اچھی صحت رصیب فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے بچے خاص طور پر ہمارے خاندان کے قرآن حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کے حفظ کو آسان بنا دے کو اچھا حفظہ نصیب فرما حافظ بھی بنا دے عالی بھی بنا دے دعی بھی بنا دے اہلا بیز اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قرآن فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سنیع لالی و تب علینا انکا انتا التوام الرحیم و سلی اللہ تعالی و سلیم على خیل خلقیه محمد و آده و اصحابه اجمعی رحمتك يا رحمت